موسیقی ایک بار پھر بابر برزا کے گرین ہاؤس سے اصل برزا اپنا اگاؤ اور اپنا کھاؤ کی ٹیم کے ساتھ حاضر خدمت ہے تو اس وقت میرے دوستو انگلینڈ سے حاضر ہوں تو یہ میں کچھ یہاں پر نئے تجربات کیے ہیں جو میں آپ دوستوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں میرے دوستو کسی بھی ترخت کو بہت سارے منرلز کی ضرورت جو ہے وہ ہوتی ہے اور بلکل اسی طرح جس طرح انسانوں کو جو ہے وہ منرلز اور جو ویڈمنز کی ضرورت ہوتی ہے بلکل اسی طرح ہمارے درختوں کو بھی تقریبا انہی چیزوں کی جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے تو جب پودے کو وہ چیزیں مہیا کر دی جائیں تو یہ ہر ایک مٹی میں ہر ایک جگہ پر یہ پیدا ہو سکتے ہیں تو بنیادی چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ منرلز جو ان کی ضرورت ہوتی ہے اس کا انسان کو علم ہونا چاہیے اور وہ منرلز جو ہے اگر ان کو مہیا کر دیے جائیں تو آپ ہر جگہ پر یہ جو ہے وہ پودے اور درخت جو ہے وہ اگا سکتے ہیں اب یہاں آپ دیکھیں گے کہ یہ میرے ساتھ یہ اوکاڈو ہے تو اوکاڈو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک پھل ہے اور دنیا کا اس وقت سب سے مہگا ترین جو ہے وہ پھل ہے اور اس کے اندر قدرت نے بے شبار جو ہے منرلز اور وٹیمنز اور پروٹینز اور ترہ ترہ کی چیزیں جو ہے نعمتیں جو ہے قدرت نے اس کے پھل کے اندر جو ہے اب وہ رکھی ہوئی ہے لیکن ہمارے ہاں یہ پودا جو ہے وہ پیدا نہیں ہوتا لیکن یہاں اگر انگلینڈ کے اس موسم میں ہم اس کو اگا سکتے ہیں تو یقینی طور پر ابارک کشمیر کا موسم بھی جو ہے وہ اس کے لیے موافق ہے اور یہ ہم نے یہاں پر یہی چیز ثابت کرنے کے لیے یہاں میں پچھلے تین چار بار سے جو ہے وہ بابر مرزا کے ساتھ جو ہے وہ لگا ہوا ہوں تو نتیجہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے تو یہ اوکاڈو کا جو ہے وہ پودا ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو میری اوکاڈو کی ویڈیو بھی جو ہے میرے اس چینل کے اوپر جو ہے وہ موجود ہے تفصیلات آپ جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ دیکھ لیجئے اور دوسرا میرے دوستو یہ دیکھئے کہ یہ آم کا پودا ہے عام بیسیکلی گر ملک کا جو ہے وہ پھل ہے تو یہاں انگلینڈ میں اس کا پیدا ہونا جو ہے یہ ایک مشکل کام ہے لیکن کیا ہے کہ گرین ہاؤس کے اندر ہم نے اس کو ٹمپریچر جو دیا ہے وہ اتنا اس کو ٹمپریچر ہم نے دیا ہے کہ جو گر ملکوں کے لیے یا اس کی ضرورت کے مطابق اس کو ٹمپریچر جو ہے وہ مل رہا ہے تو یہ یہاں پر بڑی تیزی سے جو ہے وہ گرو کر رہا ہے تو اب میرے پاس یہ زیادہ جگہ تو نہیں ہے کہ میں اس کو زمین میں لگا کے اس کا پھل میں حاصل کر سکوں گا یہ میں نے آپ کے لیے وڈیو بنانے کے لیے ہی یہاں میں نے اس کو جو ہے وہ اگایا ہے اور پھر شاید یہ باہر یہاں پر اوپن سپیس میں یہ نہ ہو سکے جو کہ سردیوں میں یہاں پر خاصی سردی ہوتی ہے لیکن آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بڑی اچھے طریقے سے جو ہے گرو کر رہا ہے اور ان کو بھی جو ہے میں ایز ای فیڈ جو ہے ایز ای فیڈلائزر جو ہے وہ ڈک ویڈ ہی جو ہے وہ میں استعمال کرتا ہوں تو یہ جتنے بھی میرے یہاں پھل ہیں سبزیاں ہیں پودے ہیں تو سب کے لیے میں ڈک ویڈ اور ازولا جو ہے وہ استعمال کر رہا ہوں تو اس کے ساتھ میرے دوستو یہ آگے ایک اور چھوٹا سا پودا ہے جسے ہم بہت ہی شوق سے اس کا پھل جو ہے ہم کھاتے ہیں تو یہ ایران میں تو بہت زیادہ پایا جاتا ہے تو ہم اپنی زمان میں اس کو پستا کہتے ہیں جی ہاں یہ پستے کا پودا ہے اور یہ بڑی تیزی سے جو ہے وہ درخت بننے جو ہے وہ جا رہا ہے تو یہ دیکھ لیجئے کہ یہ تینوں جو ہیں مختلف کلائیمٹ کے درخت ہیں لیکن ہم نے ان کو ایک ہی چھت تلے جو ہے اس کو اگانے کا جو ہے وہ کمیاب تجربہ جو ہے وہ کیا ہے تو یہ یقینا جو ہے وہ تینوں کے تینوں پودے جو ہے وہ میں نے بیج سے ہی اگائے ہیں تو بیج سے بھی بلکل ان کو جو ہے وہ اگایا جا سکتا ہے اور ان کو اگر آپ نے کلاؤن کرنا ہے تو اس کی کلم بھی جو ہے بلکل آپ لگا کے بلکل اسی طرح کا دوسرا پودا بھی جو ہے وہ آپ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں تو میری مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے اور اس اپنا اگاو اور اپنا کھاؤ کے مشن کو آگے لے جانے کے لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے سرکرائب کیجئے اور اس کو لائک کیجئے اور اگر آپ کے ذہر میں کوئی سوال ہے تو آپ کامٹس کیجئے میں پوری کوشش کروں گا کہ جتری بھی میں آپ کی رانما ہی کر سکتا ہوں وہ کروں تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اصل برزہ کو اجازہ دیجئے اللہ حافظ